سیدنا مخدوم اشرف جانگیر سمنانیم آپ جب سفر کر کے ہندوستان کی سرزمین پر آئے تو جان پور کے مضافات میں ایک شہر تھا میں اس کا نام یعنی لینا چاہتا اس لئے کہ شہر کا نام لو تو کچھ لوگ ناراض ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں تمام شہروں میں جانا پڑتا ہے تو کئی جب وہ عیب سے کسی شہر کا نام لے لو تو لوگ تھوڑا سا ناراض ہو جاتے ہیں تو مکدوم صاحب وہاں پہنچے تو مکدوم صاحب پر وہاں کے علماء زواہر نے یہ حکم لگایا کہ یہ مکدوم صاحب جوہے یعنی اشرف جانگیر جو ہے یہ رافضی ہے یہ شیعہ ہے معاذ اللہ حالانکہ مکدوم صاحب کے کتاب ہے جس میں مکدوم صاحب رحمت اللہ علیہ نے چار یاروں کا تذکرہ لکھا اور سرکار مکدوم اشرف جانگیر سمنانی نے جو چار یاروں کا تذکرہ لکھا تو علت ترتیب خلافت لکھی پہلے نمبر پہ صدیق اکبر پھر فاروق اعظم پھر عثمان اگنی لیکن جب حالانکہ ترتیب سے ہی صیرت لکھی لیکن مولا کائنات کا جب ذکر کیا تو صدیق اکبر کا ذکر کیا چند صفات پر فاروق اعظم کا ذکر کیا چند صفات پر عثمان اگنی کا ذکر کیا چند صفات پر مولا کی بات آئی تو اپنے دادا کا ذکر کیا تو صفات کے صفات بھر دیئے تو انہوں نے اس پر اعتراض کیا کہ اگر یہ شیعہ نہ ہوتا تو ایسا کیوں کرتا تو ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے صاحب جب وہ ہماری مسجد میں نماز جمعہ پڑھنے کے لیے آئیں گے تو ہم ان سے مناظرہ کریں گے اشرف جہانگیر سے کہ وہ ماز اللہ شیعہ ہے بارال کسی مقدم صاحب کے خادم نے آکے ارس کیا حضور جب آپ جمعہ پڑھنے کے لیے جائیں گے تو آپ سے مناظرہ کریں گے وہ آپ پہ رابضیت کا الزام رکھتے ہیں مقدم صاحب نے فرمایا ٹھیک ہے میاں جب جمعہ آئے گا تب دیکھا جائے گا جمعہ کا دن آیا تو صبح سے اتنی بارش ہوئی اتنی بارش ہوئی کہ جمعہ پڑھنے کے لیے نہ امام جا سکے نہ عوام جا سکے انہوں نے کہا کوئی بات نہیں جب دوسرا جمعہ آئے گا فیرم مناظرہ کریں گے دوسرا جمعہ بھی آیا اتنی بارش ہوئی اتنی بارش ہوئی کہ نہ امام جا سکا نہ عوام جا سکی بلاکر ایک مقام وہ آیا کہ کسی نے کہا دیکھو اس سے مناظرے کا خیال دل سے نکال دو ورنہ زندگی بھر جمعہ نہیں پڑھ سکو گے اگر تمہیں کوئی اعتراض ہے عدب کے ساتھ جا کر پوچھو کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا کہ تینوں خلفاء کا ذکر انہوں نے اختصار سے کیا اور اپنے دادا کا نام چوتھے نمبر پہ لکھا لیکن تفصیل سے کیوں کیا جب وہ جا کر سوال کرتے ہیں کہ آپ کی یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی تو مقدم صاحب نے فرمایا پہلے تمہیں اتنا سمجھنا چاہیے کہ جو رابزی ہوگا وہ چار خلفاء کو کیوں مانے گا میں نے تو چاروں کا ذکر لکھا اور رہی بات یہ تم پوچھتے ہو کہ تینوں کا ذکر میں نے مقتصر کیا اور علی کا ذکر میں نے زیادہ لمبا چھوڑا کیا تمہیں اس پر تکلیف ہے تو میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب تم اپنے باپ کا ذکر کرتے ہو تو کتنا مبالگہ کرتے ہو تو کم سے کم سیدوں کو یہ اجازت تو دینا چاہیے کہ سیدوں کا باپ ہے علی تو کم سے کم وہ اپنے باپ کا ذکر کھول کے کر سکے تم اپنے باپ کا ذکر کرتے ہو تو تمہیں کوئی روکنے والا نہیں اور تم خوب کھول کر کے کرتے ہو لیکن اگر کسی سید نے اپنے باپ علی کا ذکر زیادہ کر دیا اور تم اس پر عوضیت کا فتوہ لگاتے ہو تو یہ سرکار مقدوم شب جانگی سمنانی کی زندگی میں میں نے یہ بات پڑھی کہ مولا کائنات کا ذکر آپ نے بہت تفصیل سے فرمایا